نیب کو چالیس دن تک ملزم کے ریمان کا اختیار مل گیا قائم مقام صدر یوسف رزا کے اعلانی نے منظوری دے دی وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا بدنیتی پر ریفرنس بنانے پر سزا بڑھانے کی بجائے پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی غیر شرعی نکاح کیس میں جج پر عدم اعتماد پی ٹی آئی وقلہ کا خاور مانیکہ پر حملہ اسنابار ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ کے احاتے میں دھکم پیل خاور مانیکہ پر تشدد کیا پی ٹی آئی وقلہ نے کمرہ عدالت میں خاور مانیکہ کو بوتلیں بھی ماری غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانیکہ نے جج پر عدم اعتماد کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استعداد کی سیشن جج شہرخ ارجمن نے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی سفارش خط کے مطن کے مطابق خاور مانیکہ کے دوبارہ ادم اعتماد کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا خاور مانیکہ نے عدالت میں بہت غیر اخلاقی گفتگو کی عددت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنایا جانا پری پلان تھا یہ بنیادی حقوق کے منافی اور انصاف کا قتل ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو درجمان رعوف حسن کہتے ہیں وزیر آزم نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی نون لیگ نے ہمیشہ ججز خریدنے کی کوشش کی بانی چیئرمین باہر آگئے تو ان لوگوں کی اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا عددت نکاح کیس میں جو ہوا وہ سب نے تماشا دیکھا ہے روپوش شاعر احمد فرہاد کا سراغ مل گیا ایٹرنی جنرل منصور عثمان آوان نے اسناباد ہائی کورٹ کو بتایا احمد فرہاد اپنے دوستوں کے ہمراہ روپوش تھا اسے کوحالہ جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا دھیر کوٹ آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہے مدفر آباد پولیس نے گرفتار احمد فرہاد سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرا دی اہل خانہ نے احمد فرہاد کے خلاف بنائے گئے مقدمات ختم کرانے کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا دور درازلہ کو میں انٹرنیٹ فراہمی کا خواب پورا ہونے کے قریب پاکستان کا مئی میں دوسرا خلائی مشن اڑان بھرنے کو تیار ہائی پاور ملٹی مشن سیٹلائٹ کو آج خلا میں بھیجا جائے گا پاک سیٹ ایم ایم ون کی لانچنگ سپارکوں سے لائیو دکھائی جائے گی سیٹلائٹ بروڈ بینڈ انٹرنیٹ اور ٹی وی بروڈ کاسٹنگ سرویسز فراہم کرے گا مہنگائی کو ریورس گیر لگ گیا پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بھی ریلیف دینے کا فیصلہ اقتصادی ترقی کی شرحہ نے بھی رفتار پکڑ لی ذر مبادلہ کے زخائر میں پانچ ارب ڈالر کا اضافہ ملکی معاشی استحکام کی جانے گامزن ہے بیرونی سرمایہ کاری تیرانویں فیصد تک بڑھ گئی وزارت خزانہ نے مہانہ معاشی آؤٹ لوک ریپورٹ جاری کر دی وزارت خزانہ کا کہنا ہے مشکلات کے باوجود حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی سے مکمل کیا ٹیکس آمدن میں انتیس فیصد نون ٹیکس آمدن میں نوے فیصد اضافہ ہوا دو ہزار پچیس میں مہنگائی کی شرحہ پانچ سے سات فیصد تک آنے کا امکان ہے نواز شریف مسملی گنون کی ستارت سنبھالتے ہی فرنڈ سیٹ پر آگئے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے تجاویز پر غور وفاقی بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کے مطابق مرتب کیا جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی زیر ستارت جاتی عمرہ میں پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت وفاقی بزراء نے شرکت کی مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ایل پی جی ایک دو نہیں ستر روپے فی کلو سستی قیمت دو سو پچاس روپے سے کم ہو کر ایک سو اسی روپے کلو ہو گئی آئندہ ہفتے ایل پی جی میں مزید کمی کا امکان دوسری جانب عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں گراوٹ کا شکار یکم جون سے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے پچاس پیسے فی لیٹر کمی متوقع آئی ایم ایف کا نئے کرس پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کو درامدات پر آئیت پابندیاں کم کرنے کی ہدایت وزارت غزانہ کو برامدی شعبوں کی سبسیڈی ختم کرنے کی تجویز وزارت تجارت کی درامدات پر آئیت پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی مخالفت ٹیریف میں کمی کے فیصلے میں مقامی سنت کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا چینی برامد کرنے سے متعلق اہم پیش رافت شگر ایڈوائزری بورڈ میں چینی کی برامد پر اتفاق ہو گیا وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانہ تنویر کی زیر سدارت اجلاس شگر میلز مالکان نے پندرہ لاکھ میٹرک ٹن چینی کی برامد کا مطالبہ کر رکھا ہے چینی کی برامد کا مطالبہ حکومت کے اندر مشاورت کے بعد کیا جائے گا حکومت اور اپوزیشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی پر ڈیڈ لوگ ختم وفاقی پی اے سی کی چیئرمنشپ سنی اتحاد کاؤنسل کو دینے پر رضا من قائمہ کمیٹیز کی تشکیل کے معاملے پر بھی فومولا تہپا گیا قومی زملی کی بارہ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی نون لیگ کو ملے گی نو قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس ہوگی وزیر اعظم کا حکم بھی پاور سپلائی کامپنیز نے ہوا میں اڑا دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وزیر طوانائی سندھ کا سرکاری اہداروں میں اربوں روپے کی اوور بیلنگ کا انکشاف ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ یہ الیکٹرک نے دس سال میں بیس ارب روپے کی اضافی بیلنگ کی روان سال بھی آڈٹ میں دو ارب سے زائد کی اوور بیلنگ ثابت ہوئی یہ الیکٹرک کو سمارٹ میٹر کے لیے اربوں روپے دیئے گئے تاحال کسی سرکاری ادارے میں سمارٹ میٹر نہیں لگائے گئے وزیر اعظم سے بودمت کے رہنماؤں کی ملاقات شہباز شریف نے کہا حکومت بین المصاحب ہم اہنگی کو قلیدی اہمیت دیتی ہے ہمیں بودمت کے قدیم ورسے پر فخر ہے وفد نے تمام مظاہب کے لیے احترام کی ثقافت کو فروغ دینے پر وزیر اعظم کے عظم کو سراہا انتقابات سے متعلق کی اس کا فیصلہ صرف بارہ دنوں میں حل کیا سپریم کورٹ نے غلطیوں کا اضالہ کیا برطانیہ بھی ایسا کرے چیف جسٹس کی ہدایت پر برطانوی ہائی کمیشنر جین میرٹ کو خطر ساتھ برطانوی ہائی کمیشنر نے آسمان جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی آئیے کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں پتوکی میں خسرے کی وبا بے کابو جان بھاک بچوں کی تعداد ساتھ ہو گئی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے نوٹس کے بعد صوبائی وزرہ خاجہ امران نظیر اور خاجہ سلمان رفیق کا پتوکی کا ہنگامی دورہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں زیر علاج بچوں کی تیمارداری کی سیالگوٹ پولیس لائنز میں اسمت دری کے دھندے کا انکشاف ڈی پیو دفتر میں تینات خاتون پولیس اہلکار ملفز خاتون اہلکار کبھائی اور اس کیس ساتھی گھناؤں نے فیل میں شامل نشاور اشیاء پلا کر طالبات کو پولیس لائنز میں واقعے گھر میں لاتے ہیں جنسی زیادتی کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتے ہیں معاملہ سامنے آنے پر پولیس پیٹی بہن کو بچانے کے لیے سرگرم ایس ایچو ڈی ایس پی اور آلہ افسران کا طالبات پر صلح کے لیے دباؤ مختلف ذرائع سے دھمکیاں بھی دی جانے لگی عالمی دباؤ نظر انداز اسرائیلی فورسز کے رفع پر حملے تیز مزید پچھتر فلسطینی شہید سیکیٹری جرنل اقوام متحدہ انٹونیو گھوٹریس کا اسرائیل سے ویشیانہ بمباری روکنے کا پھر مطالبہ کنیڈین وزیر خارجہ میلانی جوری نے کہا کہ غزہ اور رفع کے مناظر دل دہلانے والے ہیں فرانس نے بھی فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کا اندیا دے دیا رفع پر اسرائیلی حملے میں امریکی اسلحہ استعمال ہوا سی این این نے بھانڈا پھوڑ دیا پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹونٹی آج کھلا جائے گا چار میچز کی سیریز میں میز بان ٹیم کو ایک سفر کی برطری پاکستان ہاؤس لندن میں کچھ دیر بعد کومی ٹیم کے اعزاز میں اشایہ دیا جائے گا چیرمین پی سی بی موسی نقبی بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے